ملک کا موسم تو اچھا ہوا ہے اس دوران ایک اچھی خوشخبری بھی آئی ہے کہ پاکستان میں بلاخر پیٹل ڈیزل کی پرائسز کم ہوئی ہیں عالمی منڈی کے بات کریں تو ان پرائسز میں بیس فیصد تک کمی ریکارڈ کی گئی ہے کچھ عرصہ قبل تک جو خام تیل ایک سو تیسٹ ڈالر فی بیرل کا تھا اب وہ کم ہو کر 99 ڈالر فی بیرل پہ آ گیا ہے یعنی بیس فیصد کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ پاکستان میں بہت کم کمی فارورٹ کی گئی ہے کنزیومرز کو پیٹل کے بات کریں تو صرف سات فیصد کمی دی گئی ہے ڈائی سو روپے والا پیٹل ساڑھے اٹھارہ روپے کم کر کے اس کو تقریباً دو سو بٹیس روپے کا کیا گیا ہے لیکن جو ڈیزل ہے اس میں چودہ فیصد کی کمی کی گئی ہے ساڑھے چاریس روپے کمی ایک اچھی کمی کنسیڈر کی جا سکتی ہے کیونکہ ڈیزل جو ہے وہ چیزوں کی قیمتیں بڑھانے اور کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اس طرح ہمارا سارا گری کلچر سیکٹر ہمارا کمیشل سیکٹر ہماری انڈسٹریز یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ڈیزل پہ چلتی ہیں ڈیزل جتنا زیادہ مہنگا ہوگا اتنی زیادہ مہنگائی ہوگی ہاں پیٹل میں اور آپ روٹین میں اس کو یوز کرتے ہیں اپنی گاڑیوں اور موٹسائکلوں میں لیکن کمیشل سیکٹر میں پیٹل کی اتنی زیادہ کنزمشن نہیں ہے تو یہ جو کمی واقع ہوئی ہے اس کے بعد حکومت کرنے کا کام کیا ہے کہ وہ پرائس مجسٹریٹس کے ذریعے اپنی جو قیمتیں ہیں مارکٹ کے اندرے بڑی ہوئی تھی سب سے پہلے قرائے ان کو کم کرنے میں جو ہے اپنا انفورسمنٹ کرے جو پبلک ٹانسپورٹ چلتی ہے ایون رکشاز ایون جو چنگچی تک چلتے ہیں ان کی قیمتیں گھٹائیں دوسرا جو انٹر سٹی اور انٹرا سٹی بسز چلتی ہیں ویگن چلتی ہیں ائر کنڈیشن بسز چلتی ہیں ان کی اسی حساب سے کمی کریں پھر کھانے پینے کی اشیاء خور و نوش جو ہیں ان کے اندر کمی لے کر آئے تاکہ پاکستان کی عوام کو واقعی کچھ آسانی فیل ہو وہ کچھ ریلیکس کریں اور پاکستان میں ابھی بھی یہ قیمتیں پاس آن کیوں نہیں کی گئیں کہ جو پیٹولیوم پرڈکٹس ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگایا گیا ہے آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر تقریباً در دس روپے کا بھی ٹیکس موجود ہے جسے بڑھا کر پچاس روپے تک کرنا ہے اور پھر دوسری بڑی وجہ کہ ہم اپنی جو ضرورت کی تیل کی ضروریات ہیں ان میں سے چالیس پرشنٹ پیٹل یا ڈیزل امپورٹ کرتے ہیں خام حالت میں نہیں بلکہ ریفائن پرڈکٹس اور ریفائن پرڈکٹس جو ہیں وہ عالمی مارکٹ میں اتنی سستی نہیں ہوئی جتنا خام تیل سستا ہوا ہے تو پاکستان کو چاہیے کہ اپنی جو ریفائنڈیز ہیں ان کو اپگریٹ کریں اسی کے ساتھ ساتھ ایک دو نئی ریفائنڈیز فوری طور پر لگانا شروع کریں کیونکہ ملک کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے جب تک ہم اپنی ریفائنڈیز نہیں لگائیں گے ہم وہ جو سستا پیٹل ڈیزل عوام کو نہیں دے پائیں گے جو عالمی مارکٹ میں ہیں اب ہم کرتے کیا ہیں ساٹھ پرشنٹ تو خام تیل امپورٹ کرتے ہیں اپنی ریفائنڈیز میں ان کو ریفائنڈ کرتے ہیں چالیس پرشنٹ پیٹل ڈیزل اور دوسری چیزیں جو ہیں ہم عرب ممالک سے مہنگے داموں خریدتے ہیں اور وہ جو مہنگے داموں ملک میں آتی ہیں تو ہمیں جب اکوملیٹیوی ان کو ریٹ کرنا پڑتا ہے تو ہمیں وہ مہنگی پڑتے ہیں تو یہ وہ پروسیسز ہیں یہ وہ کرنے کے کام ہیں جو ہر حکومت کو کرنے چاہیے عمران خان کی حکومت کو کرنے چاہیے تو اس حکومت کو بھی کرنے چاہیے سعودیہ بہت عرصے سے یو اے بہت عرصے سے پاکستان میں آئل ریفائنری لگانا چاہتا ہے لیکن ہماری براکرسی ہمارے سیاستدان اس راہ میں رکاوٹ ہیں ان چیزوں کو ہیڈ آن لینا چاہیے نئی ریفائنری اسکم اسکم یہ دولوں ملک جو لگا کے دینا چاہتے ہیں اور جو مجموعی طور پر ساڑھے تین سے چار لاکھ بیرل پیٹل ڈیزل جو ہے وہ بنایا کریں گی وہ جب تک پاکستان میں آئیڈ نہیں ہوں گی ہمیں انٹرنیشنل پائیسز کے مطابق جو ہے پاکستان میں پیٹل ڈیزل کی پائیسز نہیں ملیں گی اور نہ ہی یہاں پر مہنگائی کنٹرول ہو سکے گی اسی کے ساتھ بارش جو ہے وہ تیزت جا رہی ہے ہم اللہ سے دعا گو ہیں تو ان بارشوں کو رحمت بنائے زحمت نہ بنائے اور ہمارے شہر جو ہیں دہاد جو ہیں وہاں پر اس سے پروڈکشن میں اضافہ ہو کراپس کی فروٹس کی تاکہ عوام میں جو غربت ہے وہ کافیت تک کم ہو سکے ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزمان عبد الرحمن کو اجازہ دیجئے اللہ نکے بار موسیقی 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 موسیقی